اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو نوزل حج میں حج فرض کیا گیا حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا قرآنی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا پھر کفار مکہ نے قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا تواف کرنا قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا اور بھی کئی بہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں پھر نوزل حج کو حج فرض ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں اب نو کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی زیقاد کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے زہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ اٹھائیس زیقاد تھی نبی پاک علیہ السلام زہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے اور جہاں آج ظلم حلیفہ ہے ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں میکات مدینہ بھی کہا جاتا ہے وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے احرام باندھا حضور تشریف لے گئے یہ حج حج کران تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار سے آبا یہ ایک ہی دفعہ سے آبا کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے ایک ہی دفعہ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں محبوب کریم علیہ السلام چار ذل حج کو حضور علیہ السلام نے تواف کیا صفہ مروہ کیا احرام نہیں کھولا قربانیاں ساتھ تھیں چونکہ یہ حج حج کران تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آٹھ ذل حج کو زہر کی نماز جا کے منہ کے میدان میں ادا کی نو ذل حج کو مسجد نمرا کے پاس کوہ سبیر پر جب سورج کی کرنے چمکیں قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے دے کون رہے ہیں مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس لشکرِ حُسم کو لے کر اس نور بھرے کافلے کو لے گے یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں یہ کون ہیں سارے یہ وہ فروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر ساٹھ سال بھی سارا دن روزہ رکھے ساری رات نفل پڑے ہر برائی سے بچے لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا اور صحابی زیارت سے بنتا ہے ولی عبادت سے بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں السحابی کا نجوم یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا نوز الحج میدانِ عرافات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر کچھ توقف کے بعد غزور کے لیے اونٹنی پر کجاوہ سجایا گیا حضور اپنی کسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے میرے معبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا رب کریم نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے مکمل ہو گیا دین اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا اس آیت نے بتا دیا کہ غزور آخری نبی ہے دین مکمل ہو گیا اب کسی اور پیغمبر کی رسول کی دین کی کتاب کی ضرورت باقی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور کیا خوبصورت لفظیں قرآن پاک میں فرمایا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں نعمتیں مکمل کر دی وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے یہ میری رضا ہے یہ دین یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے ساری زندگی خیر کا کام کرے کسی کو تکلیف نہ دے لیکن اگر مسلمان نہیں نا اگر کلمہ نہیں نا پڑتا تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں اس لیے کہ رب فرماتا ہے جاڑ دین اسلام ہے جاڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا تو اگر جاڑ ہی سیرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی کچھ لوگ کفار کی مشرقین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویل فر کام ہو رہے ہیں تو یاد رکھو سب سے ضروری جاڑ ہے قرآن پاک میں رب تعالی نے منافقین مشرقین اور کفار کے عامال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے ذرا ہوا کا جھونکہ ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے کہیں اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا یہ آیت نازل ہو گئی فرمایا دین مکمل ہو گیا اوہ میرے بھائیو خدا رہا سوچو کوئی شہ مکمل نہیں دنیا میں کوئی شہ بھی کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے کوئی دنیا میں شہ مکمل ہے ہی نہیں اگر کوئی شہ مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے مکمل یا ہمیں کہتے ہیں نا مکمل دین تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو شاید سادی سی بات ہے یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا بخاری میں موجود ہے ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لے نہ تھا کہ دین مکمل ہو گیا اليوم اکمالت لکم دینکم دین مکمل ہو گیا ہم تو عید بنا لیتے تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دین بھی تھا اور جمعہ کا دین بھی تھا ایک نہیں دو دو عیدیں تھی مسلمانوں کی دو دو عیدیں تھی مسلمانوں کی دو دو عزیز بھائی دین مکمل اللہ نے دیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ایک مقام پر اس کا ذکر بھی کر دیا جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے تو فرمایا تم ایک مناتے نا ہماری دو تھی اس دن جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا بہت سارے لوگ ہیں بچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عیدیں ملاد و نبی والے دین ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے خود حضور نے فرمایا لیکن وہ آڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں اپنے مانہ اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرافات میں خطبہ دیا یہ جو واضح و نصیحت ہے نا خطبہ تقریر یہ دنیا کر رہی ہے کرتی رہے گی کرتی چلی آئے گی اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی معبو فرمانے لگے اللہ جو میری عدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھنا یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے لیکن کائناتِ عرضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجت الودا ہے وہ دستور ہے وہ منشور ہے انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے اس کو خطبہ حجت الودا کیوں کہتے ہیں ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری آج کیا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وسالِ ظاہری فرمایا اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے انسان دنیا میں ملتا بھی ہے جدا بھی ہوتا ہے یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے جدائی کا شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے بڑی گوھر کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریاء کنڈے روخ نہ لائیے جو آوے روڑ جاوے آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے اٹھا لیتے ہیں اگر دریاء کے کنارے ہو تو وہ تو دریاء میں گرے گا اور روڑ جائے گا چلا گیا بے گیا فرمانے لگے دریاء کنڈے روخ نہ لائیے جو آوے روڑ جاوے تو پردیسی نال نہ یاری لائیے اُدھا جد و دل کرے ٹور جاوے وہ تو چلا جاتا ہے یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے یعنی ابھی آغاز کلام ہے بات آگے آئے گی آغاز کلام ہے میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے تقوی اختیار کر کے بنے ولی اللہ کی حرام کردہ ہر ہر شہ سے اجتناب کر کے بنے وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو غریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے تو حضرت ابو غریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہوکے واپس آگئے فرمایا آگئے ہو عرض کی حضور دیل انہی لگتا تو جائیں کہاں وہ جو حضور سے آکے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابان بن مالک حضور نے فرمایا پریشان پریشان دکھائی دیتے ہو کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے کہا وہ کیا عرض کی حضور دیل بچین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں آج ایک عجیب خیال آیا ہے عجیب خیال آیا ہے اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے فرمایا تمہیں کیا خیال آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صحابان ہے تو حضور کا غلام ہے جنت تو حضور کے صدقے ملے گی لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں اوہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے زیارت بھی ہوگی کہ نہیں حضور کی بارکہ میں جب حضور صحابان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا معبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے صدیقین کے شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا وہ اکٹھے رہے گا تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا ان کو حضور نے خطبہ حجت الودا شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتا کیا کہا حضور اونٹنی پہ ہے احرام باندھا ہوا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کم و بیش غلام سامنے کھڑیں عرفات کا میدان محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے محبوب نے پہلا جملہ کا حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہو پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگئے اگلا آج نہیں کرنا بس ختم ہوئی بات یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں سے عبا لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی بس بھئی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا فرمایا شاید تمہارا ملاقات نہ ہو پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لئے یہ شہر حرمت والا ہے مکہ حرمت والا ہے نا ایک نیکی کرو تو مکہ میں ایک لاکھ کا ثواب وہ بھی ایک لاکھ نکھا جاتا ہے حرمت والا ہے بڑی عزت والا ہے فرمایا جس طرح یہ گھار عزت والا ہے کعبہ جس طرح یہ شہر عزت والا ہے فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں تمہیں سمجھا رہا ہوں اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے اور سیابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا یہ بھی طرح کمال ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضور نے سیابہ سے پوچھا نو زلاج ہے جمعہ کا دن ہے زلاج کا مہینہ ہے سب کو پتہ ہے لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کونسا دن ہے تو آپ کہیں گے جناب جمعہ ہے عجیب آدمی جمعہ پڑھا رہے ہو لیکن جو سیابہ کا انداز ہے وہ اور ہے حضور نے پوچھا آج یہ کونسا مہینہ ہے یہ عدب ہے یہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف اکل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی بات آتی ہوتا بتانی چاہے یہ کیا بات ہوئی جی بندہ بولے ہی نا یہ کیا بات لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارہ عدب کچھ اور ہوتا ہے انہیں دھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی حضور نے فرمایا کونسا مہینہ ہے قربان جائیں بیعہ کو زبان ہو کہنے لگے واللہ ہوا رسول ہوا عالم اللہ جانے اللہ کا رسول جانے سانود قید سجن دا گینہ ہیں اوہ جینج رکھے ایسا ہونج رینہ ہیں ہمیں کیا پتا پوچھا کسی نے لکھا ہے صوفی آنے کسی نے پوچھا تمہیں پتا نہیں کہنے لگے چپ کر ہمیں کیا پتا کونسا مہینہ ہے تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کونسی ہے بیعہ صاحب کو پتا تھا نا نوزل آج کوئی آج جو ہوتا ہے کونسی تاریخ ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے قربان جائیں حضور نے پوچھا دن کونسا ہے سب کو پتا ہے جمعہ ہے کہنے لگے واللہ ہوا رسول ہوا عالم اللہ جانے اور اللہ کا اوہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے پہلے محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے گرز ہے ہمیں کوئی دن سے گرز ہے ہمیں کوئی تاریخ سے گرز ہے آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کعبی کعبہ دیکھو ہمیں تو مابوب سے گرز ہے مہینہ تا زلحاج کا اگر حضور کہہ دیتے ہیں زلحاج نے زی قاد ہے تو ہم نے زی قاد ہی بنا لینا تھا تاریخ تھی نو اگر حضور فرما دیتے ہیں گیارہ ہے تو ہم نے گیارہ ہی بنا لینا تھی دن تھا جمعہ اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کہہ لگے ہمیں تو مابوب کی رضا چاہیے آپ دیکھیں نا ایک شہابی کے آج ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرما یاز الیدین اوہ لمبے آتھوں والے ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے دو آتھوں والا اوہ بھئی میرے بھی دو ہیں توں کیوں دو آتھوں والا کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا مجھے نبی پاگ نے کہا دو آتھوں والا تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا تو حضور سید عالم نے پوچھا پھر حضور نے غرمت یاد کرائی فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے جمعہ کا ہے یہ مہینہ بھی بڑی غرمت والا ہے ذل حج کا ہے یہ تاریخ بھی بڑی غرمت والی ہے لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی اس شہر کی اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا مسلمان بھائیو خدارہ یہ حضور کہہ رہے ہیں یار نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرما بیت اللہ تیری بڑی شان ہے تیرا بڑا مرتبہ ہے لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے ہم کیسے بیٹھ کہ یار ہم کیسے جرت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تفسرہ کر گئے کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے بلکل پتہ نہیں تھا بات کا اور ہم نے کانیچ بنا دی پوری کی پوری داستان سرائی کر گئے صبح سے شام تک ہماری گب شب کا عنوان کیا ہے کسی نہ کسی کا شکوا کسی نہ کسی کی شکایت یہ ہماری گب شب ہے خدا رہا حضور نے تو خطبہ عجت الودا میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا اور اسی خطبے میں ایک جگہ پر فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگ جاؤ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا پاس کرنا مسلمانوں میرے عزیز بھائیوں بزرگوں عزتوں کا دفاع شروع کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں کچھ چیزیں ایسی میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے آپ بڑے اچھے ہیں یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گھڑ بڑے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں میں نے چلے جانا ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں میں نے رخصت ہو جانا ہے دو تین گھنٹوں کے بعد یہاں جس آدمی کا آپ شکوا کر رہے ہیں نا آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں اسے پتہ چل گیا نہ محلے میں جنازہ ہو گیا تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوت کی ہوگی میں نے جنازہ پڑھانا ہے اس نے جانا نہیں تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپ اس میں بگز پیدا کر لیا جائے گا اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اپنے آپ سے محبت ہے اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھننا نہیں لگ جاتی تو حضور نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمی دوسرا حضور نے فرمایا لوگو یاد رکھنا یہ خطبہ حجت الودا میں نبی پاک نے فرمایا یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہیں یہ دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے جو محفل ہے جو تم سے بات ہو رہی ہے یہ آخری ہے مابو فرمانے لگے لوگو یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں فرمایا قیامت قائم ہوگی تم اپنے رب سے ملاقات کروگے اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا یہ خطبہ حجت الودا میں کریم نے فرمایا صبح تم اٹھے کیا عمل کیا اللہ پوچھے گا کسی سے ملاقات ہوئی طرز کیا تھی سوچ کیا تھی اللہ پوچھے گا لیندین میں کیا معاملات تھے تمہارے آمال کے اللہ سے ملاقات ہوگی وہ کھڑا کر کے پوچھے گا اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا تمہیں جواب دینا ہے میرے عزیز بھائیو تیار رہنا چاہیے تیار ہم نہ منت کرتے ہیں آخری دن ہونا تنخواہ دار لو کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں کوئی خرچہ نہ بتاؤ اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے آخری دنوں میں بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا کتنا مشکل کام ہے اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو علج گیا دعا کرو وہ حساب مانگئی نہ بے حساب بخشی فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجت الودا میں حضور فرمانے لگے سن لو میں نے تم تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا ہے اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں کچھ بھی نہ نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں وہ راز ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے خیانت ہو جاتی ہے بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے یا ایوہ اللہ زینا منو لا تخون اللہ والرسول و تخون اماناتکم وانتم تعلمون اللہ فرماتے ہیں امان والو نہ رب سے خیانت کرنا نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا وانتم تعلمون جانتے ہو تمہیں پتا ہے کبھی بھی بددیانتی کا مزارہ نہ کریں اپنی زندگی میں کبھی بھی اور یہ بھی یاد رکھ لیں بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا اببہ حلال لالا کے حرام لارہا ہے آپ لارہے ہیں نا تو وہ تو بیچارے کتے نہیں ہو تیرے کاردے بلانا تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھئی اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے دس پندرہ دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا لیدہ گھار ہو تو میں مرضی سے سجاؤں تو میں مرضی سے سوار ہوں تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسل ہو تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش ہے نہ کریں اور یاد رکھیں مالِ حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دیانت داری کی توفیق عطا فرمائے حضور نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر میں نے آج جہلیت کے سارے سود ختم کر دیئے نبی پاک میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا زائد نہیں دے گا حضور کے بڑے قریبی تھے ایک فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہیں چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے حرام ہی نہیں تھا فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں ایک باریک بات حضور نے بھی یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا جنہیں لوگ حضرت صاحب کاری صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب حاجی صاحب بزرگو کہہ کے بلاتے وہ اس پر توجہ کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے وہ تم سے بتوں کی پوجہ نہیں کرا سکے گا ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں فرمایا اس سے بچ کے رہنا اب وہ مایوس ہو گیا بتوں کی پوجہ نہیں کرا سکتا تمہیں اپنی پوجہ نہیں کرا سکتا لیکن چھوٹی چھوٹی گلتیاں ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے اتنا بڑا ہو گیا اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کتانیا حضرت سادی فرمایا کرتے تھے سلاب اچانک نہیں آتے پہلے چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں اسے باندھ نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے بستیاں ڈوب جاتی ہیں پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے چھوٹا پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی گلتیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی گلتی کرنے سے محفوظ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اختیار دیا ہے عورتیں تمہارے سفرد کی ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا فرمائے اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی گلتی ہو ان سے درگزر کرنا ان سے پیار کرنا اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیئے باقاعدہ صحیح بخاری میں عدیث ہے یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے پڑھنے سننے سمجھنے والے یاد رکھا کرے ان چیزوں کو حضرت برہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کی وہ اہلیاں ہیں وہ اپنے خامت سے علید کی چاہتی تھی ان کے خامت بڑی محبت کرتے تھے علیدہ ہونا نہیں چاہتے تھے خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامت میری بیوی مجھ سے صلاح کر لے حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں خادمہ ہیں بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں بالاخر انہوں نے گزارش کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے حضرت مغیس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر نے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میرز کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلاح کر لیں تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت برہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں خادمہ ہیں ان کو بلا کے کہا تمہارا خامل صلاح کرنا چاہتا ہے یہاں برادری کا بڑھا کے کہتا ہے پتر او میری بھی نہیں تو گال رکھنی او میرے ککھاندہ بھی نہیں تو او کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ نے اسے حق دیا ہے اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے اس سے کون ہوتا ہے کوئی آکھ چھیننے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظرت برہرہ سے کہا تمہارا خامل صلاح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لئے اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں تم اسے صلاح کر لو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی نارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کرے میں حاضر ہوں ایک بات پوچھ سکتی ہوں ایک گزارش کر لوں ایک صرف وضور میرا بولیا چولیا معاف کریں ایک بات کر لوں تو کہا کرو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے یہ محبوب کی بات ہے محبوب کی کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح کر لے یا رسول اللہ ایک بات ارز کروں کرو حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے تم آکلا ہو بالگا ہو اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے چاہو تو رہو چاہو تو خلا لے لو عرض کرنے لے کہ حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیس سے صلاح نہیں کرنا چاہتی میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں ٹھیک ہو گئی بات ختم ہو گئی حضور نے کوئی زور نہیں رہی اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے وہ ظلم کرے میں آگیا ہوں صلاح نہیں کرنی بھے تو کیوں آیا ہے تو نے وقت گزارنا ہے جانے وہ خامد کس طرح کا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تبارک و تعالی جو حج پڑا جا رہا ہے اس کے صدقے پوری امت پر اپنا فضل فرمائے